اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہو امید ہے کہ سب ٹی کورٹاک ہوں گے تو آج اس ویلوگ میں آہم میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا کیا جورڈن سے دبائی یہ پچیس سو کلی میٹر سفر ہے اور ایک ہی ویلوگ میں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور کتنا دن ہمارا لگے گا بارڈر پہ کتنا ٹیم لگے گا یعنی کہ راستے پہ کتنا ٹیم لگے گا ہمارا رات کدھر آتا ہے دن کدھر آتا ہے کانا پینا سب کچھ انشاءاللہ اس ویلوگ میں میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا تو چلو ہمارے ساتھ دبائی جورڈن کو دبائی آکی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم کدھر موجود ہیں ہم موجود ہیں جورڈن میں امان سٹی امان سٹی میں ہم موجود ہیں اور ہر در سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے دبائی کے لئے ادھر کڑا ہو گیا روڈ کے اوپر ادھر فروٹ سبزی کا دکان ہے ادھر سے فروٹ اور سبزی اٹھائیں گے اور پھر انشاءاللہ نکلیں گے سلام آلیکم یہ بہت نیوٹیل جیرے اور پھر انشاءاللہ مجھے 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 کامیرہ یہ نمیتر یہاں چمیٹر اور اس تاریخ کیا ہے چوبیس تاریخ ہے اور بار اباجی ہے اوگے نکل گئے امان سے یہ روڑ دیکھ سکتے ہیں سنگل روڑ ہے یہ بہت مشکل روڑ ہے رات کو اس پر بہت زیادہ ایکسیڈینٹ ہو رہا ہے تو جب بھی رات ہوتے تو ہم اس روڑ پر پر نہیں آتا ہے پھر ہم دن کو آتا ہے صبح میں یہ ایک پارکنگ آگیا ادھر کڑا ہو جائے گا پانی ڈالے گا برمیل میں برمیل میں پانی کم ہے تو ادھر پانی ڈالے گا اور پھر انشاءاللہ نکلے گا ڈالے گا ڈالے گا ڈالے گا ڈالے گا یہ گھروں میں بنتا ہے اور پھر ڈالے گا یہ صرف گھروں میں نمیلے گا پھر ادھر امانいます finely پھر بھی راتے میں ملتا ہے ان لوگوں نے ان لوگیں بنایا یہ اجنگ کپلی کو ڈالے گا ان لوگوں نے سب گھر میں بنایا اور پھر یہ 20 میں ڈالتا ہے شحفر میں ہورد یہ چیز یہ چیز یہ چیز اب یہ جو مارکیٹ کا آدمی ہے وہ بول دے کہ میرا مارکیٹ کا ویڈیو بناو اور پھر یوٹیوب پہ دے دو یہ آدمی ہے صاحب اس طرح ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب اس طرح ہے تو یہ لیکھ بول دے کہ ہمارا ادھر کا بھی ایک کلپ لے لو میں بولا کیا مشکل ہے لے گا ایک کلپ نہیں دو کلپ لے گا تو ان لوگوں کا مارکیٹ ہے اور ماشاءاللہ یہ انگور دیکھ لے ادھر فریش چیزیں بہت زیادہ ملتا ہے یہ پورا جوڈن کا کھانا ہے یہ زیتون ہے یہ ہم اس کو بانجی بولتا ہے باتنگڑ اوکے یہ ان لوگوں نے ایسا باتنگڑ بنایا ہے انس کے اندر یہ مسالے ڈالے ہیں گی ڈالے ہیں خط سیارات تھا یہ ماش کا تو ان لوگوں کے پاس اس پر پارٹ بھی موجود ہے ہمیں در سے کئی چیز کوئی چیز کا ضرورت ہوتا ہے تو ہمیں در سے اٹھا لیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست یہ نہیں گئے بس یہ پر پارٹ جو ہے نا پورا ایکٹروس ایمپی پور کا ایکٹروس کا ملتا ہے پالبو کا بہت کم ملتا ہے یہ اشارہ دیکھ لیں آٹومیٹک یہ اس کا نام ہے استراخ المسافر اوکے بارڈر پر پہنچ گیا ماشاءاللہ ٹریلے کا بہت بڑا لائن لگا یار یہ لائن دیکھ لیں کدھر تک لائن کڑا ہے ٹریلے کا یہ جو بارڈر ہے جوڈن کا تو یہ بارہ بجے چھوٹی کرتا ہے اوکے بارہ بجے در سے گیٹ بند کرتے اور پھر میرے خیال میں تین بجے آتا ہے یا ایک بجے بند کرتے تین بجے آتا ہے لے بس کنفرم پتہ نہیں ہے لیکن دو تین گھنٹا ہی لوگا ریسٹ کرتا ہے دو پہر کے ٹیم اوکے اور شام کو پھر چھے سات بجے پھر بند کرتا ہے ابھی ہم جو ہے نا وقت سے پائدہ اٹھائیں گے لائن کڑا ہے اور میں کیا کرے گا سبزی بناوں گا یار راستے میں کہوں گا ابھی بیسا بھی لائن کڑی ہے تو ہم کیا کرے گا بھی ہم سبزی پکائے گا اوکے لائن سٹارٹ ہوگا یار میں نے سبزی بھی نہیں کٹا اور لائن سٹارٹ ہوگا ابھی میں اس لائن میں کٹے گا سبزی کو لائن بھی آرام آرام سے جائے گا میں اپنا سبزی بھی ادھر کٹے گا آرام آرام سے گیٹ پاس بنایا جب ہم بارڈر کے اندر جاتے تو ایک پیپر بناتے گیٹ پر اوکے اور نکلنے کے ٹیم پھر واپس ہی پیپر ہم ادھر دے گا اوکے یہ بارڈر کا گیٹ ہے جوڈن کا سعودی کی طرف ہاں ہم سعودی کی طرف جا رہے ہیں ابھی چوہے نا ہم جائے گا پاسپورٹ پاس ٹیم کرے گا اور ادھر ایک پیپر بانتا ہے دوسرا وہ پیپر بنائے گا اور تب تیش ہو جائے گا پھر نکلے گا انشاءاللہ اوکے سٹیم مار دیا اور پیپر بھی بنایا اوکے اور سات دینار کا مخالفہ جمع کیا یعنی کہ فائن ہم نے جوڈن میں زیادہ دن گزارا تھا اس وجہ سے یعنی کہ فائن آیا ہمارا ویزہ میں چار دن ہوتا ہے تو میں نے تقریباً آٹھ دن گزار دیا تو وہ آٹھ دن کا چار دن کا میرے پیچھے فائن آیا کتنا سات دینار تو چلو ہو گیا ادھر سے کام ابھی نکل دے سوڈی کے لئے ابھی چار بجے ہم سوڈی کے بارڈر میں آندر ہو رہے ہیں صحیح ہے لیکن بارڈر میں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور ممنون بھی ہے تو ہم بارڈر پر ویڈیو نہیں بنایا گا جیسا بارڈر سے نکلے گا تو انشاءاللہ بھی ویڈیو بناؤں گا ابھی چار بجے دیکھتا ہوں کس ٹیم نکلتا ہوں سوڈی بارڈر سے بارڈر سے نکل گیا اور پکس بارہ بجے ہے بارہ بجے بارڈر سے نکل گیا میں کتنے بجے تھا چار بجے آٹھ گھنٹے میں صرف سعودی بارڈر میں گزار دیا صرف سعودی بارڈر میں آٹھ گھنٹے میں گزارا ابھی گاڑی کڑی ہے ڈیزل کے لئے ڈیزل شروع ہے اور میرے پاس ڈیزل کتنا باقی تھا یہ دیکھ لے بھی میں چھک کر دیا دیکھ سکتے ہیں دو انگل میرے پاس ڈیزل رہ گیا تھا دو انگل میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اتنا یہ دو انگل میرے پاس ڈیزل تھا چھک کرو پورا ڈیزل جل گیا کھالیتا وال کے چلائیے آہاں اچھا کھالیتا 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 دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی ڈیزل ڈیزل رول پاپ سے نگلے گا اور جائے گا دوسرا ایک بیٹرول پاپ پر ادھر سوئے گا اس کو بولتے ہیں دیدری سوئے گا لیکن اس مخطے میں شورتی والا فائن دیتے ہیں پارکنگ کا ادھر ٹریلے کا پارکنگ نہیں ہے لوگ ادھر گاڑی سیڈ میں کڑا کرتے ہیں لیکن جب شورت آتا ہے تو فائن دیتے ہیں اوکے سو دیر فارکنگ نہ پارکنگ اوکے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صبح ہو گیا یار بسم اللہ بسم اللہ ملکم بسم اللہ بسم اللہ یار نظر آ رہا ہے شیشے میں در مخطے میں کڑا ہو گیا کیا ہو گیا یار سیفٹی کو اس کا نٹ گر گیا یار آئی 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 اللہ بسم اللہ توریب پہنچ گیا اس کو بولتا ہے توریب بارڈر سے ایک سوچ سے کلی میٹر سفر کر دیا میں یہ جلا میت ہے ایدھر کڑا ہو گیا آسر دوپیر کاٹر میں نماز پڑا ہے اور ایدھر کانا کائے گا پھر انشاءاللہ ایدھر سے نگلے گا اور پورا گلاب ایدھر کڑے پتہ نہیں کیا ہو جائے جیدھر بھی دیکھتا ہوں تو سب گلاب گلابی کڑا ہے سو ای ڈونٹ نوو وٹس د فرابلم چھوڑے ٹو مچ کلاب یہ ہمارا روٹی ریڈیو گیا اور یہ جو ہے نا ہمارے ویور ہے ایدھر ہمارے ساتھ مل گیا اور بولتے کہ ان بکس میں ہم نے بہت سارے میسیج کے لیکن تو ریپلے نہیں دیتا ہے بھئی ہمارے پاس میسیج بہت زیادہ ہوتا ہے اس بات پر بلکو ناراضد نہیں ہونا اوکے کانا کھا کے نکل گیا یہ گاڑی دیکھ لیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اتنا لوگ آیا میرے پاس بس اتنا لوگ آیا کہ دو گینٹہ میتر روگ آتا ہے بھی جان چھوڑایا میں بولا بھئی کب نی کام سے نکال دے گا بس ہمیں چھوڑ دو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈریور ہے بہت لوگ آئے تھے سب کو پتہ ہوگا کہ زیادہ آیا ہے تو ونس اگن تینگیو یار یور لاوی اور یور رسپکٹ ونس اگن مینی مینی تینگس یار اتنا ہم سے پیار کرتے ہیں آپ لوگ تو بہت بہت شکریہ یار ادھر کڑا ہو گیا سٹاپ کر دیا نماز کٹے میں ابھی نماز پڑے گا اور پھر انشاءاللہ ادھر سے نکلے گا ادھر کا نام کیا ہے اس کو بولتا ہے وکیلہ تو ابھی میں وکیلہ میں کڑا ہوں اور ادھر نماز پڑوں گا ادھر یہ چمن میں اور اس کے بعد نکلوں گا انشاءاللہ ربہ پہنچ گیا اور یہ سامنے کیمرہ پڑا ہے ادھر کا سپیٹ کتنا ہے پچاس تو بڑا گاڑی میں پچاس پیٹ بالکل آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتے کہ میں پچاس میں جا رہا ہوں یہ جگہ اچھا لگا اور لوکیشن ہم کو صحیح لگا تو میں نے بھی گاڑی سیڈ میں کڑا کر دیا اور ادھر ہی کانک آئے گا پھر انشاءاللہ نکلے گا دیکھ لے بہت موسم بھی بہت زبردست موسم ہے گرمی بھی نہیں ہے اور بس لوکیشن اچھا لگا اس لئے کڑا ہو گیا اپنا یہ غریبی کو لے گا اور ادھر ہی کانک آئے گا اور پھر انشاءاللہ نکلے گا یہ دیکھ لے ہم نے لائیو سٹارٹ کیا ہے ٹک ٹوک پر اور لوگوں نے دیکھا یہ دارک آ گیا یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں پٹان لوگ بھی ہمارے نواز لوگ تو ادھر پہنچ گئے ہمارا لائیو دیکھ لیا اور اس نے بولا کدھر میں بولا ادھر ہیو تو سب نے دیا کو گاڑی نکالا اور دو گاڑیوں میں آ گیا پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے گاڑی what is this یار ادھر مجلس بنایا دیکھ لیا ہمارا مجلس مجلس بنایا اور بیڑ گیا سب اور گپ شپ لگائے گا اور ساتھ میں یہ بادام بھی کائے گا اور توڑ گپ شپ لگائے پھر نکلے گا انشاءاللہ رات کو ایک بجائے ابھی ان لوگوں نے میرے کو چھوڑ دیا صحیح ہے اس نے میرے کو روم پہ لے گیا بولتا ہے بھئی در بیٹھنا نہیں میں بولا بھئی در بیٹھو مجلس بنایا اچھا گپ شپ لگے نہیں چھوڑتا تھا بولا بھئی لازم روم پہ جانا ہے میں بھولا کیا کرے گا مجبور کر دیا ان لوگوں نے تو ایک نے میرے کو یہ گپ دے دیا یہ ہمارا پٹانوں کا جو ہے ہمارا بزرگ لوگ جو ہوتا ہے وہ یہ بہت زیادہ یعنی کے پہنتا ہے اوکے اور ایک نے میرے کو یہ گپ دے دیا دیکھ لے آپ لوگ کو نظر آتے ہیں یہ گپ نے دے دیا اس میں اندر فسپس ہے ہمیں یہ چیز کھاتے اس کو ادھر عربی میں فسپس بوتتا ہے گاڑی بند کرے گا موسم پس کلاس میں زبردست موسم میں شیشہ توڑا نیچے کرے گا گوڑ باردنگ سبال خیر کیسے ہو چی کو یار اٹ گیا بہت دیر سے سویا تھا اور دیکھو سویس کی در لگا کیا اوکے ابھی یہ کیچن کھولے گا اور یہ لوکیشن دیکھ لیں ماشاءاللہ زبردست جگہ ہے اور اپنی گرم کرے گا اور پھر دیں گے ماشاءاللہ زبردست جگہا صبحان اللہ اللہ حبہ و مکرنین و حالی رب دلینلوں کو پہنچ گیا ہفور البعطن سب سے نگل آئے رہا ہوں ابھی تک میں سٹاپ نہیں کیا جا رہا ہوں راستہ پر تقریباً دو تین گھنٹے سفر میں کیا جا رہا ہوں گڑھا ہو گیا پیٹرول پم میں ادھر کا ادھر اس جگہ کا نام ہے سائرہ اوکے تو میرا روڈ اس طرف ہے لیکن اس طرف ہے میں اگر گرڈیاس ایسا کڑھا کرتا تھا تو میرا کچن پر پھر سایا نہیں ہوتا تھا کانے کٹے میں کیونکہ تو پیر کٹے میں پہلا تو کانا کھائے گا اور اس کے بعد نماز پڑے گا اور پھر انشاءاللہ نکلے گا تو میں اس روڈ سے اس طرف آگیا اور یہ دوار ہے پھر ادھر واپس یو ٹرن کرے گا اور اسی طرف جائے گا اور اب یہ اپنا غریبی کولتا ہے دس اس ہمارا غریبی بسم اللہ ایک گرین ٹی بنایا اور یہ جو ہے نا پودینہ ہے اوکے گرین ٹی کے اندر پودینہ بہت مزا کرتے ہیں بہت مزا شیکٹ دے گرین ٹی اور پودینہ یہ ہمارا گرین ٹی ہو گیا اب انشاءاللہ نکلے گا اوکے ناریہ پہنچ گیا ناریہ اور کل سے میں طریب سے نکلا ہو تقریبا دس گیارہ بجے اور ابھی تک میں سیدھا سیدھا آ رہا تھا یعنی کہ لیفٹ رائٹ میں نے نہیں کیا ابھی میں ایدھا رائٹ مارا ہوں یہ آگے جو ہے نا ناریہ کا بازار ہے تو ایدھا یہ بائی پاس ہے ہم ابھی جا رہے ہیں الخسا کی طرف اوکے ابھی میں نے سیدھا سیدھا راستہ چھوڑ دیا کل سے میں سیدھا آ رہا ہوں تقریباً دس بجے میں توریب سے نکلاتا اور ابھی تین بجے قریب ہے اور میں سیدھا 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 آ رہا ہوں یہ بائی پاس ہے یہ بائی پاس ہے ہم جائے گا پیچھے شردے کا گاڑی بھی آ رہا ہے تو میں کیمرہ تور پیچھے کرے گا ایسا کیونکہ میرے آگے حکومت جا رہا ہے یہ حکومت اوکے 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 زیشان خان سوڈی گاب پر نشنل دیو تو نشنل دیو تھا سوری تو ان لوگوں نے ایدھر پورا فلیک جو ہے نا نیا کیا ہے یہ فلیک جو سامنے نظر آرہا یہ پہلا پورانا ہو گیا تھا تو ان لوگوں نے یہ بھی نیا کیا ہے اور یہ روڈ کے اوپر جتنا بھی فلیک سب کو نیا کر دیا ہے ماشاءاللہ سو بیوٹیفل رنڈبوت سوڈیفل رنڈبوت سوڈیفل رنڈبوت شامو گیا ہے پیٹرول پا میں کڑا ہو گیا اور ابھی پھر ڈیزل ڈال رہا ہوں میں پرس و ڈیزل ڈالا تھا اور ابھی تک یعنی کہ ہمارا ڈیزل چال رہا تھا بھی کھو ڈیزل بھی ختم ہو گیا اور ادھر مطالے میں میں کڑا ہو گیا اس جگہ کا نام ہے مطالیا اوکے ڈالے کڈیٹر میں نے اپنی در دیای ہے ادھر ریٹ کتنا ہے سینٹی سکس لیکن اس میں میں نے دوستو پچاس لیٹر میں در اٹھا دیا ہے وہ نیچے گر بھی رہے دوستو پچاس لیٹر اٹھا دیا باقی اسٹرنگی میں کتنا آگیا ہے نو سو نو سو سے دوستو پچاس یعنی کہ چی سو پچاس لیٹر ڈیزل میں نے ڈال دیا بسم اللہ یہ بریج آ گیا اس میں اگر رائٹ جائے گا تو ریاز اگر لپڈ جائے گا تو دمام اوکے اور ابھی میں یہ سیدھا الہسا کی طرف جا رہا ہوں اس بریج کا نام ہے جو دی والا یعنی یہ سکوبری کا نام ہے جو دا ادھر حبوب میں کڑے ہو گئے اور یہ ہمارا دوست ہے یہ اومان سے آیا ہے اور ابھی کوئیت سے آیا اوکے تو اب ہیدھر آیا ہم ہوتل میں کانک آئے گا میرا ڈائٹنگ پورا خراب ہو جائے گا بیٹو بیٹو بسم اللہ بیٹو بش کوئیل با ادھرいる نہیں ہے آپ نے عمد علیہ کرسگی کریں اور کہ کوئی ضرورا ہے بہیک تر搭ی آپ کے لوگ گانو کے لوگ دام سارم ب증 پر جائے لگیں بگ ٹام ب آپ کے دل لگ مستان فوت میں کار پر esquضی مک سبجی لاؤ روٹے کاؤ سبجی ہو گیا روست ہو گیا رات کو ایک بج آئے اور ابھی تک ہم حبوب میں کڑ رہتے ہیں آٹھ بج ادھر آیا تھا اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ گپ شپ گپ شپ تو ابھی تک ایک بج گیا تو ابھی نین کا بھی ٹائم ہے لیکن میں ابھی سوئے گا نہیں میں سیدھا جائے گا انشاءاللہ بادر پراز کرے گا کوشش کرے گا کہ کل تو پہر یا آسر کو میں جبلالی پہنچ جاؤ کر زیادہ نیند آیا تو پھر سوئیں گے اگر نہیں آیا تو انشاءاللہ جائے کیونکہ دن کو بھی نہیں سویا صبح کا اٹھا ہوں رات بھی ایسا گزر گیا اور کل کا دن پھر بہت مشکل ہوتا ہے بسم اللہ سابر سابر اتنا رش ہیں پیٹرول پم میں what is this یار یہ گاڑی کیا کرتی ہے پیٹرول پم میں اتنا رش یہ گاڑی کی درزی آیا ڈیزل کی جگہ میں رش نہیں ہے صرف پارکنگ میں رش ہیں so okay no problem کدر میں نے شافر رکھائے ہیں کیونکہ ڈیزل میں ابھی خود ڈالے گا وہ لوگ سے نہیں بڑھتے ہیں اس وجہ سے میں خود اپنا ڈیزل ڈالتے ہیں چار سب کلی میٹر سابر کیا اور ابھی دیکھائے گا کتنا ڈیزل جائے گیا چار سب کلی میٹر میں لیکن خالی گاڑی ہے لوڈ گاڑی نہیں ہے اوکے دیکھ لے چار سب کلی میٹر میں میں نے کتنا ڈیزل ڈالا ایک سب نوو لیٹر ستس سی ریال کا اوکے ادھر کتنا حلالہ میں لیٹر اس کی حلالہ میں ادھر میں نے ڈیزل ڈالا تھا کتنا کا 76 حلالہ میں ڈالا تھا تو آپ لوگوں پاتے ہیں کہ بارڈر میں ڈیزل مہنگا ہوتا ہے جہتر بھی بارڈر پر آپ جائے گا اوہ در ڈیزل تھوڑا مہنگا ہوتا ہے یہ سامنے والا لونڈری کا دھگان ہے لونڈری سے میں اپنا کپڑے ہوں گا ابھی ادھر میں نے میرے کپڑے پڑے ہیں کپڑے والا لونڈری سے میرا ایک جوڑ پڑا تھا لونڈری والا کے پاس اور ابھی کیا کرے گا اور ہمیں اس کا شرٹ پینے گا شرٹ پینے گا اور اندر جائے گا اگر یہ شرٹ نہیں پینے گا اور ابھی میں اندر جائے گا تو ڈارے کی گزاریال کا فائن ملے گا ایک ازاریال کا سو دیئر فار ایوہر دس شرٹ اینڈ گو انٹو انسائیڈ دے بارڈ اوکے یہ شرٹ سے ہم کو کتنا سکون ملتا ہے کتنا یہ نہیں کہ آپ کو پتا ہے جو افائنڈمنٹ ہے وہ ایک تحریخ ہے آج ستائیس تحریخ ہے چھ پیجے ستائیسے کیا ہے یعنی کہ چار پانچ دن پہلا یہ شرٹ ہم کو نکالے گا اور یہ محتم ہے جتنا بھی گھڑی کڑی ہے نا جتنا بھی رش بنائے یہ پیٹرول پم میں تو سب کس وجہ سے ہے یہ اپائنڈمنٹ کی وجہ سے ہے جتنا بھی رش بنائے سب اپائنڈمنٹ کی وجہ سے بنائے یہ سب لوگا اپائنڈمنٹ جو ہے نا اس میں ٹیم ہے تو اس لیے ایدر کڑے ہیں اور اگر اندر جائے گا تو اس کو فائنڈ ملتا ہے جاری حال اس لیے یہ لوگ ایدر کڑے ہیں بارڈر کے اندر آگیا بہت زیادہ جام لگائے رش ہے اور ابھی میں کیا کرے گا جائے گا پاسپورٹ میں نے اٹھایا کیا کرے گا جو آزاد کرے گا امیگریشن اور گیٹ پاس نکالے گا پھر اس کے بعد ہم آئے گا ادھر ایک سرہ کرے گا اور اس کے ایک سرہ کے بعد ہم نکلے گا سعودی سے ہمارے پاس سعودی والا بارڈر میں کتنا گیٹ پاس ہوتا ہے تین ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا ہی امیگریشن کا ہوتا ہے اور یہ دو جو ہے نا یہ گاڑی کا اس پر پورا ڈیٹیل لکھا ہوتا ہے تو ابھی ایک پر ہم نے سٹیم آ دیا سٹیم والا دوبائی میں لے کے جائے گا اور یہ جو دو خالے یہ در گیٹ میں لے گا دونوں بارڈر سے نکل گیا صبح بھی ہو گیا اور دونوں بارڈر میں نے کتنا ٹیم میں اکراس کر دیا ڈیٹھ گینٹے میں بہت دیکھے ایسا جب میں سعودی بارڈر میں آیا تو اتنا رش تھا اتنا کے پوچھو مر لیکن میں جیسا ہی مگریشن کے لے گیا گیٹ فاس پانا نے گیا جب میں واپس آ رہا تھا اور لائن پورا ختم ہو گیا تھا پورا میں ڈاریٹ نکل گیا اور یہ در جو دوبائی میں آیا دوبائی میں بھی رش نہیں تھا تو ڈیٹھ گینٹے دو بارڈر میں لے گیا بارڈر سے جیسا نکلے گا تو بیس کلیمیٹر پر یہ بقالے آتا ہے اوکے ابھی میرا جو موبائل کا انٹرنیٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے ابھی میں جائے گا ادر بقالے میں انٹرنیٹ آلے گا اور کافی بھی پیے گا بہت زیادہ نیم دار رہے تو جب کافی پیے گا تو انشاءاللہ نیم بھی باگ جائے گا اوکے تو ہم جارے بقالے میں کافی اوٹ آیا ادر سے اور نکل گیا ابھی دیکھئے گا کہ یہ کافی کتنا کرنے ایک گینٹہ کام کر دے دو گینٹہ کام کر دے یا آدھا گینٹہ کام کر دے پھر سوئے گیا بہت نیم دار رہے بہت زیادہ یہ فارگنگ آگیا یار کافی نے پندرہ منٹ کام بھی نہیں دیا یار اتنا نیندار ہے کہ کچھ میں کلاس جورڈن والا اگبار فتم ہو گئے کہ ہم نے اپن کا سٹارٹ کارا تھا ابھی در گرمی ہے ابھی گاڑی سٹارٹ ہو گا سٹارٹ ہو گاڑی سٹارٹ ہو گاڑی سایگا بسم اللہ بہت اللہ اگبار جوڑا ہے کہ کام کر دے بہت اللہ یہ ہمارا رنشتہ ہو گیا یہ جورڈن میں میں نے اٹھایا تھا یہ ہوتل نہیں ہے ہوتل بہت دولے اوکے میں تو سوچ رہا تھا کہ میں پہنچ جائے گا لیکن پتہ نہیں تھا کہ میرا کوئی اتنا زیادہ نینڈ آئے گا راستے میں مشکل نہیں ہے یار ریور لائی پہ ایسے ہی ہوتا ہے ریور لائی پہ اپنا بھی سامان بہت ہے میرے پاس کھانے بینے کا لیکن دن سے اٹھا ہے دل نہیں کرتا ہے برکو جب آدمی جو ہے نا اس کو کیا بھول دے جب نینڈ زیادہ نہیں کرتے نا بلکل اس کا دل کانے کیریئے بلکل نہیں ہوتا ہے تھریپ پہنچ گیا پارکنی میں گاڑی لگائے گا اس طرف ہوتلیں اور جائے گا ہوتل میں کانہ کائے گا ناشتہ تو آپ لوگوں نے دیکھا میرا میں نے کیا کائے ناشتے میں سو باز 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 ہو گیا چھوٹی گاڑی کا ہر جگہ میں مزی ہے ہم نے دو کلی میٹر دور گاڑی کڑا کیا پارکنگ کدھر ہے اور ہمیں ہوتل کے لئے کدھر آگیا چھوٹی گاڑی کوئی کیا چھوٹی گاڑی کوئی دیو چھوٹی گاڑی کا ہوتا ہے چھوٹی گاڑی بیش سوٹی گاڑی بسم اللہ مجھوٹی گاڑی مجھوٹی گاڑی ہمارا ریڈیو کیا اور ہمارا ریڈیو کیا اور دیکھ لیں اس کو بول دے کیا اس کو بول دے نمکین بولتے ہیں اوکے بہت مزا گیا کیونکہ میں صبح ناس تا نہیں کیا تھا اور ابھی نمکین کا ہے تو زبردہ سب بھی فریش ہو گیا دماغ بھی سے ہی ہو گیا یہ پارکنگ دیکھ لیں ٹریلے کڑے ہیں اور اس طرف بھی گاڑی کڑی ہے ادھر دو ہوتل ہے اس پارکنگ میں اس کا نام ہے تریف اوکے ایک ہوتل وہ ہے اور ایک ادھر ہے دو ہوتل ہے ادھر سو نمکین کا مزا آگیا یار یہ کنیڑے والا گاڑ ادھر بھی آگیا یار دیکھ لیں یہ تو سعودی کا گاڑ یہ میں سوچا کنیڑا کا ہے میں سوچا کنیڑا کا ہے نمکین ہوتل میں کھایا اور چائے اپنا بنایا گرین ٹی گرین ٹی گرین ٹی گرین ٹی گرین ٹی گرین ٹی سو ابھی نمکین کے بعد گرین ٹی بہت مزا کرے گا ہم اپنا سبر بھی سٹارٹ کرتے بہت دیر ہو گیا ابودہ بھی پہنچ گیا یہ ابودہ بھی سٹھی ہے بارڈر سے میں نکلا ہوں سیدھا سیدھا آ رہا ہوں سا یہ لیفٹ رائٹ نہیں کیا ہمیں ابھی ایک بریج آئے گا اس میں میں رائٹ جائے گا اوکے یہ ساٹھی تین سو کلیمیٹر سفر میں نے کیا بارڈر سے ابھی تک تو میں نے کئی نہ لیفٹ کیا نہ رائٹ کیا کدے بھی میں نے کیا سیدھا سٹریٹ آ رہا ہوں اوکے اور جا رہا ہوں کدر جبلالی جا رہا ہوں ابھی میرا سپر تقریباً دو گینٹہ ابھی بھی باقی ہے انشاءاللہ جبلالی پہنچنے میں دو گینٹے میرا لگ جائے گا سپر اتنا نہیں ہے لیکن بٹ مسئلہ کیا ہے کہ ادھر یہ دیکھیں گاڑی آگے جا رہی ہے آرام آرام سے جا رہی ہے صحیحہ وہ سپیڈ نہیں مارتے اور ٹریک ریلے کا ممنوع ہے سو اس لئے ہم سپیڈ نہیں مار سکتے آرام آرام سے جا رہا ہوں انشاءاللہ دو گینٹے میں جبلالی فریزون میں ہوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچ گیا جبلالی اوکے یہ جبلالی فریزون مطار المکتوم ائرپورٹ سو ابھی کتنا بجے ہیں ابھی بجے ہیں سعودی کا چار اور دبائی کا پانچ اوکے تو میں کب نکلاتا ہوں بارہ بجے میں جوڈن سے نکلاتا لیکن ابھی تک میں پہنچا نہیں ہوں میرا ابھی سفر باقی ہے ائرپورٹ کے اندر جانا ہے پارکنگ میں گاڑی لگانا ہے ادھر گیٹ پاس بنانا ہے بہت زیادہ کام ابھی تک میں پہنچا نہیں ہوں اپنی کامنی میں اوکے گیٹ پاس بنائے گا ادھر فریزون کا پھر اندر جائے گا پھر ادھر آرامکس کا گیٹ پاس بنائے گا تو اس کے بعد میرا سفر ختم ہو جائے گا وہ گاڑی جب پارک کرے گا بس گیٹ پاس بنائے یہ پارکنگ ہے چار نمبر گیٹ کا اوکے جبلالی فریزون کے اندر جب جائے گا تو یہ چار نمبر گیٹ ہے اور یہ آرامکس کی گاڑی کڑی ہے ہمارا کامنی کا گاڑی کڑی ہے دوسرا کامنیوں کا گاڑی کڑی ہے ابھی ہم خوش ہیں لیکن ہم ریشت جبلالی الحمدللہ ہم پہنچ گیا چوٹی گاڑی ہے پتہ نہیں اندر کیسا جا رہا ہے یہ چوٹا گاڑی کا راستہ تو نہیں ہے تم اس طرف سے جا رہے ہیں میرا خیال میں اس کے پاس گیٹ پاس نہیں ہے اس لیے ادر سے جا رہے ہیں فریزون کا گیٹ پاس ہوتا ہے نا ہم نے جیسا گیٹ پاس بنایا اندر جانے کا ہر جگہ کا ایک رولز ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے ایک نظام ہوتا ہے ہوتا ہے یہ س readers هانچ پاس نہیں ہے نظام ہوتا ہے وہ سسلاؤں اندر آ گیا اور تیرہ تاریخ کو لوٹ کیا تھا اور ابھی آیا تو آج کون سا ڈیٹ ہے آج ڈیٹ ہے ٹوئنٹی سیون تر ٹیم کو میں ادھر سے نکلاتا لوٹ کیا تھا اور ابھی ٹوئنٹی سیون ہے تو ابھی آپ سوچو میں نے کتنا دنوں میں ٹرپ لگایا ہوگے آنمکس کے اندر آ گیا الحمدللہ ڈریور کے لئے یہ بہت خوشی کی بات ہوتا ہے کہ وہ خیر خیریت سے ٹرپ سے واپس آ جائے مخالبہ بھی نہیں لے اور ٹیر گاڑی سب کچھ خیر خیریت سے پہنچے تو یہ ڈریور کے لئے بہت خوشی کی بات ہوتا ہے جب ہمیں ایسا پہنچتے ہیں تو بس اللہ ہمیں ہی بہت ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ خیر خیریت سے آپ نے ہم کو ادھر پہنچا دیا ہم گیا بھی وپس بھی آیا خیر خیریت سے ڈریور بھی لگایا نفائن ملا راستے میں گھاڑی خراب ہو گیا سو بہت بہت یعنی کہ خوشی اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس ٹائم میں اب یہ پارکنگ ہم کو ملا پارکنگ میں میں گھڑی کڑا کرے گا اوکے اور اثر کا نماز کا ٹھے میں میں نماز پڑے گا اور یہ ہو گیا ہمارا ٹرپ جوڈن سے دبائی تک سفر اوکے اور میں جوڈن سے کب نکلا تھا ہمارا ٹرپ کب نکا فون آیا گیا لوڑ ہے میرے شارہ میں ہلاو یاس بوس کیشر کے پاس اوکے جے اوکے 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 بہت گاڑی چک کرو اور ڈاریک کیشر والا روم بے جاو در سے ایک ڈکومنٹ پکڑو پھر لوڑے تو ابھی یہ پتہ نہیں ابھی کہدر کا لوڑے میں تو ابھی پہنچا نماز پڑھنا ہے نماز بھی نہیں پڑھا ہے میں بات کیا کر رہا تھا وہ بھی بھول گیا تو میں جوڑن سے نکلا تھا پرس ہو سہی ہے آج ہمارا تیسرا دن ہے کہ میں جوڑن سے نکلا ہوں میں نے تین دن اور تین رات یعنی کہ چار دن چار آ چار تین رات ہے اور چار دن میں میں پہنچ گیا دبائی جبل علی تو اپنے دعاوں میں یاد رکھو انشاءاللہ اس طرف سے پھر ویڈیو بنائے گا کدھر کا لوڑ ہوگا کدھر کا نہیں ہوگا اس پر پھر ویڈیو بناؤں گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص خیال رکھیں والسلام